اور اب مہمان زاکر ان کی ہمارے ہاں جو ہے وہ اسی امام بارگاہ میں پہلی حاضری ہے زاکر علی بیت اسرار رضا جھنڈوی صاحب آف لاہور فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور جو محمد باہر کھڑے ہیں ان سے گزار شہ کے امام بارگاہ میں تشریف لے ہیں التماس سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا لحجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام صلواتک علیہ والا عبائی فی حاضر سات و فی کل سات من ساتلیل و النہار ولیم و حفظم و قائد مناصر وَدْلِلُمْ وَإِنَنْ حَتَاتُ اسکِنْهُ وَرْزَكَا تَوْوَنْ وَتُمَتْتِيَوْ فِيهَا تَوِيلَ یَا کَشَفْلْكَرْبِيَنْ وَجِلْحُسَنْ علیہ السلام اکشف کربی وَاکَرْبَلْمُومِنِينَ بِحَقِّ اَخِيَكَلْحُسَنْ علیہ السلام مالک اللہ میں حقیر دی پہلی ہی دعا ہے ساڑھے آخری وارستِ ظہورِ تاجیل فرماؤ آمین آکھرنل دواما قبول ہنگیا کافی صدعت و مومنی انتشار فرماؤ کوشش کرو باوازِ بلند آمین سارے اکھو مالک ساڑھے حال ہو لیے اس قابل بنا تیری ذات قبول فرمالے کریم اللہ بے اولادنو ذکر دست کا نرینہ ماتمی بودرتا فرماؤ پورے مولکج بے اولاد ماتمیا نے میرے ذمہ دعا لائیے بالخصوص اسمائیل بھین غلام مصطفیٰ نوحیاتی اللہ وارست اطاف فرماؤ مالک اللہ مکروزان دے کرز ادا فرماؤ پریشان حال مومنین ممنات دیاں پریشانیاں دور فرماؤ بانی مجلس میرے بھائیاں دے تمام لنگر خرچ اغراجات علماء و ذکرین دی پڑھائی میں حقیر دا سجدہ ذکر محمد اور علی دا خالق عظیم بارگاج قبول فرماؤ لکھان تے کروڑوں دی کو دعا مالک ساڑے وارست زہور تاجیل فرما دعا واندی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات مل کے پڑھو ایسی عبادت سلوات ایسا مل ہے اللہ بھی شریک ہوندے مجمع کافی ہے کوشش کرو باواز بلند صلوات مل کے پڑھو صادق علی محمد بادشاہ فرمارن جڑا بندہ خوش ہو کے ساڑی ذات اکدست درود پڑھ دے اندھ رزا کچھ اضافہ ہوندے نعر تکبیر اللہ علی دبی خالق کے کوشش کرو باواز بلند بولو نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ سارے اکھو نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا علی مل کے بولو حیدری یا علی حسینیت زندہ باد سارے اکھو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد محمدو آل محمد دشمنت اللانت بی بی پاک دے قاتلہ دشمنت اللانت باواز بلند صلوات مل کے بڑھو اجازت ہے میں کہنا دے بارساندہ ذکر ہیروکرام حظیم زدار شبیر بادشاہ دے ماتمی میرے سامنے تشیف فرماؤ توڑی نگری توڑی باہرگا توڑی سامنے میری پہلی پہلی نوکری ہے لیکن زاکری اللہ پہلا چانس نہیں ویس سال ہوگن بطول دے پتر دی مداخانی چیف جڑا بزرگاں نے سبق دیتا ہے توڑی امانت ہے ازاداران دی جڑا سرکار وفا دے علم طلبے کے خیرات پہ نہیں ہے وہ توڑے حوالے کرنا جان دے اور یقین ہے قدر دانج پڑھتا بے آن اور دھرتی زاکرگار دھرتی ہے عظیم ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہو اچھے میں زبان دا حق ہون دے مہمان دی قدر کرے نسی توڑے نہیں امام حسین بادشاہ دے مہمان میں ہمیں نماز ادا کر سا جو ہمیں حلالی نماز ادا کر دیں اگر داد دعا توڑے نو کر دا حق ہوئے کنجوسی پھر توسا نہیں کر نہیں چونکہ امام حسین دی مجلسے چھار بندہ آنی سکتا بھائی جانا ہر زبان اتھے آکے بول نہیں سکتے زبان ہو بول دی ہے جس دا بولنا میرے مرشد حسین نو چنگا لگ دا ہوئے اور یقین کر لوئے اتھے بولن دا پتہ ہی تو انہوں کا برج لگ سی او زبان چنگی نہیں جڑی چوکاں بازاراں چھ بولے حسین دے ذکر اجنا بولے او زبان دا فائدہ ہی نہیں جڑی زبان عمران خان دے جلسے چھ بولے لیکن آلے عمران دے ذکر اجنا بولے تو ہاڑی زندگی ہوئے مالک تو انہوں کے سدہ محتاج نہ کرے تو کوشش کرنی ہے بھائی جان میرے نال یہ میں سفر کرنے میں نو پتہ لگے میرا خطاب سوچنہ لیندے نال نہیں چلو چار سترہ میں جناب دی زیفت ایمانی دی نظر کردہ اندازہ لالہ چار سترہ تو کے توڑے نوکر نے کتنی دیر تک بادشاہ حسین دا ذکر کرنے اور کتنی دیر تک آسانی نال میرے بھائیاں نے میں نو سنننے اگر جناب دی مرضی ہوئے تھے میں چار سترہ توڑے حوالے کرا ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں کوشش کرنی ہے میری خاطر نہیں اپنی قبر وستے بولنے ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی سارے نزول ہوتے ہیں توڑی زندگی ہے بھئی توڑی زندگی ہوئے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے حد سلامت رون ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی سارے نزول ہوتے ہیں گناہگار ہیں لیکن اتنا جانتے ہیں علی کے بغز میں سجدے فضول ہوتے ہیں ہاتھ سلامت رہن یار سلامت رہو ماتمی زندہ بات سارے بولو ہے دری کیا بات ہے یار کیا بات ہے بھائی ماتمی دے ہاتھ سلامت رہن اے ہاتھ بار میں آقا دے قدمہ دے لگن تو ہاتھ زندگی ہوئے بھائی جان بسم اللہ کر لگے جی جلوفکار بھائی بھائی جان میرا دل میں دو سترہ اور جناب دی زیافت مانی دی نظر کر ایڈا سوڑا ماحول بنا ہے تسان اللہ نے ماتمی نوحات دیتے ہی دو بجت ہوئے یا ماتم حسین یا حسین دی فضیلت سن کے ہاتھ بلان دو ٹھیک ہے نا جڑے ہاتھ اٹھ دن نا ایک اسے کتے کمی نے دے محتاج نیران دے جو پانچ وقت موزن ازان دیتے ہیں بھائی دو سترہ توڑے حوالے کر دیا اور اے بھائی جان دو سترہ اس گال دی دلیل ہے مجلس حسین جو حسین اج بھی زندہ باد ہے باہر لوگانوں پتہ لگے اندر حسین دی مجلس سن دی پہ یہ جو پانچ وقت موزن ازان دیتے ہیں پھر سن لو جو پانچ وقت موزن ازان دیتے ہیں حسین جیت گئے یہ بیان دیتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حسین جیت گئے یہ بیان دیتے ہیں تھوڑی زندگی ہوئے کوشش کرو سلوات میرے مولادی عزت بابا سے بلاندے ملکے بڑھو اے ڈا سونا استقبال قدردان لوگ میری سوچ تو زیادہ حوصلہ بزائی اور میرا میں کنجوسی نہ کرا میرا دل میں چار سترہ اور جناب دے حوالے کرا بھائی جان ہاتھ او اٹھ دیں جنتِ علی ین ولی اولادی مہر لگی ہوئے زبان و ہل دیے جس زبان تے علی ین ولی اولادی مہر لگی ہوئے بندہ حسین دی مجلس اچ او آن دے جس دا آنہ میرے مرشد حسین نوچنگا لگ دا ہوئے ٹھیک ہے جی اے سترہ تو اٹھ زہنے چومن ہون کوشش کریں کہ جھنڈوینہ سفر کریں زبان خالق اکبر حسین بولے گا تو اٹھ زندگی ہوئے جھنے بول سکتے ہو حسین دی مجلس اچ زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نیزے کو ممبر حسین بولے گا میرے حسین کی مجلس میں بولنے والو تیری قبر کی اندر میرا حسین بولے گا سارے سارے حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی دھوڑی زندگی ہوئے جی ایک سلوات میرے مولادی زدہ باب آزے بولند ملکے پڑھو ایک ہستی آئیے بی بی فاطمہ بنتِ اصد دے کول علی دی پاک اممہ دے کول آکے آدن مخدومہ تو آٹے تے بی بی مریم مجھ کیا فرقے بھئی جان جناکے نہ کیا فرقے علی دی اممہ نے اس ہستی دے پاسے ڈٹھے نا تے دیکھ کیا دن اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا بی بی ادن اپنے بے عیب آنگر میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بولایا گیا کیا بات ہے کوشش کریں سارے بولو سارے مجھ کو آواز دے کر بولایا گیا بی بی ادن اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا بی بی ادن وہ خجوریں ہلاتی تو گلتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ سمر کھاتا رہا میں تو تین دن اللہ کی مہمان رہی میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا کیا بات ہے سارے تو آڈی زندگی ہوئے جی تو آڈی زندگی ہوئے ایک سلوات میرے مولادی عزت ہے باوازے بولاند پڑھو یہ میری شہن ہے اگر جناب دی طبیعت ہوئے میں امام حسین بادشاہ دا ایک خطبہ نہ سنا ما جناب نہ یزید کا مینہ تھی اللہ دی لعنت ہو سارے اکھو بے شمار سارے اکھو بے شمار میرا دل لے کمینے دے دربارج میرے مرشد حسین نے ایک خطبہ دیتا ہے چلو ایک خطبہ دیتا ہے میرے مرشد حسین بادشاہ نے کمینے دے دربارج بزرگو میرا دل میں لالا موسالنو او قصید دی صورت سنا ما ہے قصیدہ ہے بھئی فضائل پڑھنا چاہتے ہیں بھئی جان سار سانگا تے سوار امام دے سار نے کمینے دے دربارج قرآن دی تلاوت شروع کی دیئے گھبرا گئے کمینہ آدھے سار کا لمکار چھڑے پھر بھی قرآن پڑھتا پہ وجہ کیا ہے آدھے حسین اپنا تعارف کرا جنا کمینے آکے نہ حسین اپنا تعارف کرا میرے مرشد حسین نے کمینے دے دربارج نوکے نیزہ تے سر بلند کر کے کمینے دیا کچ اکپا کے جڑا تعارف کرائے میرا دلے میں عظیم عزدارہ نو قصید دی صورت سنا ما سلوات کوشش کرو اکو پڑو باواز بلند سارے ملکے پڑو ہے سارا نو پرام پڑھئے بھئی خطبہ امام حسین بادشاہتا بھئی جان میرا دلے میں جناب نو قصید دی صورت شہزاد بھئی میرے مرشد حسین نے کمینے نو ان دے دربار جڑا تعارف کرائے نا او قصید دی صورت چی سلوات ملکے باواز بلند اکو پڑو اللہ ہم یہ میری شانے ہے 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 امام حسین اپنا تعرف ترارن کمینے دے دربارج یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے یقین کر لاؤ مجلس مک جاوے جنہاں اپنے گھر ہاتے ٹور جاسو جھنڈ بھی دی فرد سانی تو انہیں ذہنیں چاہ جاوے کہ پھر بھائی جان نو کر دے ہاں کے دعا ضرور کرنی ہے کہنا دی قیمت دی فرد سانی ہے جنہی مات میں لے حوالے کر دا یہ میری شان ہے صرف حق ہے جنہی مات میں لے حوالے کر آہا یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے یہ اگلی ستر جناب fordi حوالے کر آہا یہ میری جان ہے یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے پھر یہ اگلی ستر مرجع ہو جناب دی امام نے تارف کر آکے اگلی گالے گڑھی کیتی ہے بھائی بندہ نہیں بول دے عقیدہ بول دے سارچو یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے میں ہوں حاج تروا میں ہوں مشکل کشا میں نے دشتیں پلا پہ یہ سجدہ کیا میرے سجدے کا ممنون یہ زدان ہے یہ میری شان ہے تو آڈی زندگی ہوئے زندہ باد ماتمی زندہ باد ماتمی سارے بولو حیدری کیا بات ہے بھئی سارے بولو یا علی یا علی یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے میں نے دشتیں پلا پہ یوں سجدہ کیا میرے سجدے کا ممنون یہ زدان ہے حسین بادشاہ دے ماتمی بیٹھے ہو نمازی بیٹھے ہو حسین دے ماتمی نمازی دا کے راں آؤ بھائی جان سر چاہو جنا امام حسین بادشاہ ایک گال کی تیئے میرے سجدے کا ممنون یہ زدان ہے یہ میری شان ہے امام دیاں تے یزید دیاں گلن پیاں ہوں دیاں اتنی دیر جب موزن نے ہو کا بلند کی تے اللہ ہو اکبر جنا موزن نے ہو کا بلند کی تے میرے مرشد حسین بادشاہ نے کمی نے دیا اکھچ اکبا کے علی اکبر دا بابا گل کے لیا دینے مجھے کاندو میری اونگلی پاکڑ کر چلاتا را میری اونگلی پاکڑ کر چلاتا را لفظ میرے جوموں سے نکلتے رہے میرا خالق وہ قرآن بناتا رہا میرا ہر کام رب کی شریعت بنا میں جہاں کو شریعت سکھاتا رہا جس کے سجدے سے سجدوں کی پہچان ہے میری خاطر وہ سجدہ بڑھاتا رہا یہ جو اللہ اکبر کی آزان ہے یہ میری جیت کا ہی تو اعلان ہے یہ میری جان ہے یہ میری جان ہے کسیدے دا لطف تائیں کہ پہلے شیر تو دوجہ شیر زیادہ وزن رکھ دا ہوئے جیویں جیویں شیر بدد جامان عشق دی منزلی بدد جامان بزرگو مالک تھوڑی زندگی دراز فرمائے شبیر بادشاہ دے جتنے مادمی بیٹھے ہو جڑے یا علی یا علی آدھے بیٹھے ہو میرا مالک تو انہوں کے صدح موتاج نہ کرے جڑے امام حسین بادشاہ اگال کی تیئے یہ جو اللہ اکبر کی آزان ہے یہ میری جیت کا ہی اعلان ہے یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے کمینا گھبرا کیا دے حسین اپنی ماندہ تعرف کرا جنہاں آکھیں اپنی ماندہ تعرف کرا میرے مرشد حسین کمی نے دیا کچھ اکبا کیا دن تیری اتنی جورت تو بھرے دربار اچھ میری ماندہ تعرف کچھ دیں میں حسین ہو کے تنہوں اپنی ماندہ تعرف کریں تیری ماندہ کردار دستنا تکیڑی ماندہ پوتریں تیری ماندہ کردار کیا ہے میرے مرشد حسین بادشاہ نوکے نیزہ تے بلاند ہو کے کمی نے دی اکچ اکبا کے یاد دینے تُو نے جسمہ کا بیتا کتا ہی کتا میری ماں صحیح ادا ہے حدیثِ قصہ میرا نانا نبی حبیبِ خدا میرا بھائی ہے پیارا غسن مجتبہ اس جگہ میں ہے ایسا گرانا میرا جس گرانے کا ذاکر ہے اللہ بنا میرے گھر کے دونوں کے بیر زمان ہے اب بتا تو بھلا مجھ سا کیسے ہوا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے وہ میرا باپ ہے کل ایمان ہے یہ میری جانے ہیں ماتمی زندہ بات کیا بات ہے یار کیا بات ہے بھائی اللہ ہو اکبر بہت مربانی جی بہت شکریہ جی ایک سلوات میرے مولادی زدہ باوازِ بولند ملکے پڑو کھڑا بھائی تو آٹی زندگی ہوئے تو سنجی ہو تو آٹے بچڑے جی من اگر جناب دی مرضی ہوئے تھے میں جناب نو ایک قصیدہ نہ سناوا غدیر دا سارا نا پرام ہوئے تھے قصیدہ سنایے غدیر تو وڈی نہ تھے کوئی عید ہے نہ شیعہ نے حیدر کرار دا کو خوشی دا دین نے اے او دن نے جن دے بارچ اللہ نے جناب رسالت ماب نو اکھے اگر اے اعلان آج نہ کی تئی تو میں اللہ سمجھ سا تو رسالت دا کم کی تئی نہیں اللہ دے حکم دے مطابق حسنین دے پاک نانے نے کہنا دے رسول نے زندگی دا آخری بھائی جان حاج ادا کر کے چہرہ دے بچا کے روک گئن مالکہ کہی اتھی روک جا بھائی میرا سونا اتھی روک جا اتھی او اعلان کر اے تو راستے نہیں کر دے پین کوئی سجے کھب بھی نہ ٹوڑ جاوے سوالا کا حاجیاں دا مجمع سوالا کا حاجیاں دا تازہ تازہ اور مکس مجمع ہی کہنا دے رسول نے بھیرا دا سجا ہاتھ فضاج بلند کی تے سوالا کا حاجیاں دے مجمد پاسے ویکیا دن من کن تو مولا تھوڑا بولو بھائی من کن تو مولا فہازہ علی مولا جدہ اعلان کی تے نا بھائی جان بھیرا دا سجا ہاتھ فضاج بلند کر کے میں منظر کشی کر کے نا جناب نو ایک قصیدہ پاک سنا ہوا اگر جناب دی مرضی ہوئے تھے سلوات ہی میں پڑھو جی میں لائک کی سلوات اللہ ہمار بہت شکریہ میربانی جی فرد سانی میری گال اس بندے نہ لے جس بندے دا دے لے دھک دی جاتے الی الی کردہ ہوئے یقین کا اللہ بھائی جان میں ویدہ پہ ہر چہرہ غلاب مانگوں کھڑے میں نو نظر آ رہے اور ہر چہرے تے ولایت امیر المحمدین دی خوشی ہے چونکہ میں قصیدہ جو ایڈا سونا پڑا لگا غدیر دا ٹھیکے جی فرد سانی تے بندہ چپ کر جاوے تھے اینج کر کے بیہ جاوے اس بندے تے دکھ لگے گا ماتمی ہوئے شبیر باد شادہ تھے ہاتھ اینج کرے اس بندے کو لاکے موڑا ہلاکے آخنا بھی داد اپنے گھر لے جانیے جی حسین دی مجلس اچھ نہیں بولنا ہے بسم اللہ کر لیے جی سلوات پڑھو تو میں جناب نو غدیر دا قصیدہ پاک سکتا لے آؤ علی نکاب میں جتنے لکیر سے مارے آؤ علی نکاب میں جتنے لکیر سے مارے آؤ علی نکاب میں جتنے لکیر سے مارے بزر کو دعا کرنی آؤ علی نکاب میں جتنے لکیر سے مارے آؤ سار چاؤ بھے جان آؤ علی نکاب میں جتنے لکیر سے مارے نبی نے اتن منافق غدیر سے مارے شاباش شاباش غدیر دی سنت ادا کرو ملک بولو حیدری علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی علی کا نام ٹھیک ہے شاباش علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے بلزے میں ہے ملے یا کچھ نہ ملے یہ بات دہ ہے کہ لانت ضرور ملتی ہے علی نے کابی میں جتنے لکیر سے مارے سارے بولو توارٹی زندگی ہووے دوسرا جیو توارٹے بچھرے جیوان علی نے کابی میں جتنے لکیر سے مارے نبی نے اتنے منافق غدیر سے مارے لکیر سے مارے غدیر سے مارے ہون ویکھنا میرے پاس ہے بھائی جان کتنا بول سکتے ہو کتنا حق ادا کر سکتے ہو لالا موسالح سار چاوے تے نو کر دا شیر وصول کرو جنہیں عباس نے حکم حسین سے چھوڑا وہ سب سگر نے ہٹھو کے تیر سے مارے ہاں ہاں کیا بات ہے توارٹی زندگی ہو بھے جی اچھا جی میرے بانی طبیعت لگی ہے جناب بھی راضی بیٹھے ہو مطمئن بیٹھے ہو پڑھئے اور کیوں جی اے ڈھلا جا کے آنے بھئی پڑھو میرا دلے میں جناب نو نات پاک سنا ما ناتا پڑھئے جانے ہیں ربی لول دے مہینے چھ کیوں جی بھے جانے ٹھیک ہے ایک نات پڑھئے جناب دی مرضی ہوئے چھپکا رہ گئے ہو تھوڑا اچھا آکھو بسم اللہ میں نو پتہ لگے ہاں جی بسم اللہ جی جناب یہ کوئی شہر پڑھنا ہے چونکہ ناتا پڑھیا جانے ہیں ربی لول دے مہینے چھ ٹھیک ہے لوگ آدھیں جو شیعہ دے زاکر ناتا نہیں پڑھ دے ویکھنا میرے پاس ہے جی میں شیعہ دے زاکر پڑھ دیں کوئی پاڑی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی ایک لمحہ بھی توڑا زایا نہیں کرنے جلدی میں نو بھی بڑی ہے سفر ڈھیر سرہ کرنے بائی دا حکم ہے وعدہ وفا ہو گیا توڑے چہرین دی زیارت ہو گئی جناب دی مرضی ہوئے تک میں نات جناب دے حوالے بڑی جلدی کران لیکن جلدی جلدی تُسا صلوات پڑھو با آوازیں بلانے بے لگے ہاں نبییاں سارے آجتے ہیں جدا مصطفیٰ نبییاں سارے آجتے ہیں جدا مصطفیٰ نبییاں سارے آجتے ہیں جدا جی نے نات سنن دے مورڈز بیٹھی ہو بولو بولو لیلالی کالندر خود آپ تو اتنا حسین کے عاشق ہوگرا ہے تیرا خدا مستبا حیدری یالی یالی بہت مربانی کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مستبا بھئی جان حجرت علی رات میرے مالک دیوازی جبریل جی رب جلیل جلدی کار میرے سونے نواک زمین دا سفر تیہ کر کے عرشتی آوے میرے نال مذاکہ دیوازتے حسنین دا پاک نانا زمین دا سفر تیہ کردے ہوئے عرشتی آئین مالک دینا المذاکرات تذاکرات تیوان دے بعد پردے دے اندر توحید پردے دے باہر نبوہ تیری سالت بکا میرے پاسے پردے دے اندر توحید پردے دے باہر نبوہ تیری سالت عاشقانے رسول سارچاؤ پردے دے اندر آشک پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر آشک پردے دے باہر محبوب آشک محبوب دے پاسے ویک ویک کے گلگڑی بے آدین میرا سوڑا نبی دلدار بے تو میرا عشق بے تو میرا پیار بے تو میری شہان بے تو سارے آنکھوں نہ پیارنا سبحان اللہ سارے آنکھوں سبحان اللہ ملکے بولو حیدری پرتے دے اندر عاشق محبوب دے پاسے ویک ویکے گلگری پی آ دیں میرا سوڑا نبی دلدار بے تو میرا عشق بے تو میرا پیار بے تو میری شہان بے تو میں یار بے تو میرا مدنی میں تھیرا یار بے تو نبی حسیت بھولیا کھلیا ہے نبی حسیت بھولیا کھلیا ہے دیتا جٹ کد زلفان کھلیا خدا نے کہنا پی گیا مرحبا مصبا بھولان کہنا پی گیا کیا باتیں سارے بولو حیدری کہنا پی گیا چلو جلدی جلدی شیئر دوڑے حوالے کریے کیا باتیں ہاتھ سلامت رہا جڑے علی دنوکر بیٹھی ہو اپنے ہاتھ نہ دی میں نے زیارت کر آمنی ہے بھائی علی دنوکر آباس نے شیئر پڑھنا چاہتا مرحبا مطبا خدا نے کہنا پی گیا مرحبا مطبا جگ جانے خطر چپا سے گئی جگ جانے خطر چپا سے گئی سارے فوج مدان چنستے خدا نے آنکھ آئے لینو بولا مصبا کیا باتیں تو آٹی زندگی ہو بھئے سارے بہت شکریہ جی مہربانی زندگی باقی ملاقات باقی بھائی جان اگر ایک گھنٹہ بھی فضیل ہور پڑیے جڑی بھی بھی اتنا سفر کر کے آن دیئے اور اس نیت آن دیئے حسین دے زاکر حسین دے پتران دے درد پڑے انہ دے یانسو نکلن اپنے رمال اچھلے پیٹ کے امام دی قبر تے جا کیا اٹھ حسین میں تیرے زخمان دی دعا گھنائی کوشش کروئی ہانج تیرے واسچ نہیں ہائے تیرے واسچے ہائے اتنی اچھی کریں نالالا عزدار تیرا کباب بڑھ جاوے کتنا امیر بندہ ہو سی جن دی اجتہ کا حائے نہیں نکلی غریب دی مجلسے غریب بن کے بے آکے جانے شام دی تک کی ہوئی علی دی دی جانے شام دی قید نے بھاکے لمبی مجلس نہیں کوئی مضمون لمبا نہیں دو دے دو بینٹ وڑے حوالے ممبر میں کبلا صاحب دے حوالے کر رہا لگا زندگی باقی ملاقات باقی زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑتے مک جاوے بھائی جانے ہائے کار کے رومنہ اماتم کار کے رومنہ اس بی بی دی حسرتے جیڑی بھیرا دی لاشتے ان جائی ہے تیری اندھیان دے پردے ہو من زہر آجائیاں تیرے تے راضی ہو من کوشش کریں تیری وین بلند ہوئے تیری کوک بلند ہوئے شام دی قید نے بھاکے علی اکبر دی جاگیر دے بننے تے آکے اکبر نو اٹھارہ سال بھرکے جفالن علی میری آقا زادی روک گئی ہے سامنے کبر آئی حسین باد شاہ دی سرکار وفاد دی سرکار وفاد علم میرے سامنے سرکار وفاد آمین نو اکلا زاکران جیڑی سرکار دے علم تلے بے کے نماز شب پڑھ کے خیرات پی نہیں ہیں توڑی امانت دے ماتمیان دے حوالے کر دے ہیں دو دے دو وینن حسین دی قبر نوحان اللہ کے اکبر دی ماں نے دو وین کی تے ہیں شام دی قید نبھا کے علی اکبر دی جاگیر دے بننے تے آکے امام دی قبر نوحان اللہ کے علی دی عزت دار دی نے دو وین کی تے ہیں میں ماتمیان دے حوالے کر دا آکے جانے شام دی تھکی ہوئی علی دی دی جانے قیدہ نبھا کے جدوں آئیے میڈی سیڑ کربلا روکے آکے شام دی مسافرہ قیدہ نبھا کے جدوں آئیے میڈی سیڑ کربلا روکے آکے شام دی مسافرہ جسے بندہ نوحجہ تاکے رومن نہیں آیا یہاں نہیں کر سکیا اوہ بندہ میں نوحجہ دے دی کچھ سوک ہی آئیے جی کرا جڑی ساری جندگی علی جیسے باپے دے سامنے تردی نہ ہی اللہ جانے شام دیا گلی اچکی میں بہبے کے سفر کر دی رہیے جی حسین دی قبر نوحان اللہ کے جڑا اگلا وین کی تیمات میں اس ہر چوے حسین دی قبر نوحان دے نالاکے پہلا پہلا بین کر کے آ دیا حسین ایک دفعہ قبر چوبہہرا آحالتہ دیکھ تیرے بعد مسلمانہ بڑا ستہ ہے حسین دی قبر حلیے آواز آئیے آلیا جدا وطن تو دوریاں میں تیرے نال میری چار سال دی دھی آئی تو خالی ولیے سکینہ کے تھے مون تے ماتم کر کے آ دیا چھ مردیاں جڑے کا تو ڈرے گئی وچھ زیندان سکینہ مر گئی رسیاں سمیت میرے آیا تیر دینوں میں سمارو کے جی اس تو بڑی گربت نہیں رسیاں سمیت یار کوئی بندہ تے ہو سی جنہ دے گھرہ دے ترے یا چار سال دی دھی آئی حسن جی کرا اللہ تیرا ماتم قبول کرے جی کرا بابا 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 کر کے حسین دے سینہ دا طویز سینہ مصومہ دنیا تو ٹور گئی ہے تیرہ تے میرا کرت رومالا امام کریالا امام دروازہ زندان دے کھڑے ہو کے غربت دہ ہو کا بلند کر کے تے سید گالے کے لئے یاد آئے تبیا زندان دے در تھے وہ رات رو کے کھڑا یا دے پیر سجا دے وہ مرے بھین گئے پردیس دے وچ کروان میں دے امداد جی میں ڈساما تیرے امام کری مدد منگیے جی کرا اللہ ماتم قبول کری سید آدھ میں چاورم یا تسکینا دا وہ آ کرو ہاتھ میں دے آزاد ہے وہ دے او دیر سزا نایف کر سامے بھیڑ دے دپا سید آدھ میں دا اللہ میں دا داگر جی جی کرا جی کرا جی کرا ماتمی حوصلہ کرو پھر پڑ بھئی سید آدھ میں چاورم یا تیمازو مادا وہ آ کرو ہاتھ میں دے آزاد ہے وہ دیو دھیر سزا نایف کر سامے بھیڑ دے دپا یا حسین سارے ماتم کرو یار زندگی دا پتا نہیں جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو لگے گنتہ تاہیر دے پردے پردے دے اندار سین فضا نے حسین دی دھیدہ غسل شروع کی تا ہے بابا جی غسل چدیر ہو گئی ہے پردے دے باہر تیرا تے میرا کڑیالا امام روک یاد اے امام غسل چدیر نہ کریں حسین دی دھیدہ میہ تے بیگانہ ملک سجاد ودہ غریب ہے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو جڑا غربہ دہ ہو کا بلندگی دے سین فضا نے غسل دے مامنا چھوڑ دے تے جلدی دے نال بہر آکے سجاد مولا دے گل جباہی پاکے اچھا بین کار کیا دیئے بی بی آ دیئے زنجیر نلہ دے وہ بھیڑ تڑی دے مینا کیدی پتر سجاد ہے وہ زنجیر پہ وستن ہڈیا وچم بند ہو گیا بی بی آ دیئے سجاد میں بڑی مجمورا ماشاءاللہ جی یہ تھے مہمان زاکر زاکر علی بیت اسرہ رزا جنڈوی صاحب آف لاہور